میں آج میرا آنا کوئٹا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اپنے سارے ملک کو یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ایک بلکل ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے پہلے تو اس کے ایک قوم بن کے اس کا ہم مقابلہ کریں اس میں ایک تو ہمیں دو دو فکر ہے اس صورتحال کی ایک کہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ان کے اوپر جو پریشر پڑھنے والا ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنے آپ پریشر نہیں ہیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں جو دنیا کا تجربہ ہے جس طرح دنیا میں کرونا جس ریٹ پر بڑھ رہی ہے تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک ہماری جو ہسپیٹلز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا تو ایک تو اس کے لیے ہم سارے سارے ملک اس کی تیاری کر رہا ہے ہمارا ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا ہوا ہے اسلام آباد میں جس میں ہر روز سارے چیف سیکٹریز کے ساتھ سارے صبحوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے میڈیکل ٹیم جو ہمارے ڈاکٹر ایکسپرٹس ہیں وہ مسلسل کے جائزہ لے رہے ہیں کرونا کا پاکستان میں کیسز کون سے کیسز کدھر ہو رہے ہیں کتنے لوگ وینٹی لیٹر کے اوپر ہیں یعنی آئی سی یو کے اوپر ہیں کتنی ڈیتھ ہوئیں کتنی فوت کیا ہوئیں اور ان کے اندر کتنی عمر میں وہ لوگ تھے جو جو کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے تو یہ مسلسل ایک جائزہ لیا جا رہا ہے اور ڈیٹا پاکستان میں بھی انیلائز کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی دنیا میں جدر بھی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں نیو یورک میں یورپ میں جو اس وقت جو چائنہ نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا پھر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کرونا کے کیسز کیسے ہیں کیونکہ ان کی عبادی اور ہماری اور سچویشن ملتا جلتا ہے تو یہ بھی سارا جائزہ لیا جا رہا ہے پھر جو ایکپنٹ ہے کرونا کے لیے یہ ہاسپیڈلز کے لیے وہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے ایک تو ہمارے ڈاکٹرز درسز ہیلتھ ورکرز ان کے لیے ہمیں سپیشل جو پروٹیکٹیو گیئر ہے جو کپڑے ہیں اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوئے اور جہاں تک آج ہم نے کل بھی بریفنگ لیو در نیشنل کبانڈ اور آپریشن سینٹر میں اور آج جام صاحب آپ کے ساتھ تو تقریباً وہ آپ کے جو لوگ انٹینسیف کیئر میں کام کریں گے یعنی جو جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہوگا ان کے لیے تو پورا ہم نے کور کر دیا کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل پروٹیکٹیو گیر وہاں تک پہنچ گیا اب یہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی انٹینسیف کیئر کے اندر کرونا کا مریض نہیں گیا سو یہ بڑی اللہ کا کرم ہے اور آگے کے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر شورٹیج ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے وینٹی لیٹرز کی اور مختلف ٹیسٹنگ کیٹس کی تو ایک دنیا کے اندر پریشر پڑا ہوا ہے تو پبلک کے لیے کہ ہم کوشش اس کے پر پوری کر رہے ہیں تیار بھی ہے نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ مہینے کے انڈ تک بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہسپیٹلز کے اوپر میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان کے اوپر کم پریشر پڑے گا باقی صوبوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئٹہ ہے جس کے اندر ایک عبادی آپ کی زیادہ ہے اور کلسٹرز میں ہے یعنی قریب قریب ہے دنسٹی زیادہ ہے باقی بلوچستان پھیلا ہوا ہے عبادی بکھری ہوئی ہے تو وہ ادھر چانسز کم ہیں اور اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں اگر کرونا آتا بھی ہے تو اس کو بڑا آسان ہے کنٹین کرنا اس کے بنسبت ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے بلہور کراچی اسلام آباد پنڈی پشاور فیصل آباد ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری پھیلنی شروع ہو تو یہ ہر صوبے کو اپنی صورتحال دیکھ کے تیاری کرنی پڑے گی لیکن میں نے جو جام صاحب کو بھی بتایا جو مجھے خدشہ زیادہ ہے وہ یہ کہ یہاں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو کہ ہمارے غریب طبقے پہ ہمارے مزدوروں پہ ہمارے ڈیلی ویجرز پہ ہمارے جو چھا بڑی دکاندار جو اس وقت سب متاثر ہیں ریسٹورانٹس ہیں چھوٹی دکانیں ہیں مجھے اس کا زیادہ فکر ہے کہ بلوچستان میں اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ آگئی بلوچستان میں لوگ غربت کی لکیر سے باقی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ ہیں یا غربت زیادہ ہے تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس کرونا کے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو جو آگئی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو اس کے لئے ہم نے بڑی ڈسکیشن کی ہے جان صاحب ہم نے کہ کیسے ہم تیاری کریں چودہ کو سارے صوبوں نے بتانا ہے کہ وہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی کس کس کی لوگ ڈاؤن کی جو مثل دکانیں انڈسٹری وغیرہ جو مختلف شعبے ہیں کونس کونسا لوگ ڈاؤن ایز کرنا ہے آسانی پیدا کرنی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت آسٹریہ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چال پڑی ہے وہ بھی لوگ ڈاؤن کے بعد وہ اب کئی کھولنے لگے ہیں ڈینمارک میں بھی کھولنے لگے ہیں حالانکہ ان کی اس طرح کی غربت نہیں ہے تو ہم ہم نے مسلسلہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صوبے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کس شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں مثلا نائی کی دکانیں ہیں مثلا درزی کی دکانیں ہیں تو اگر ہم ایک اتیاد بھی کر لیں اور ان کو کھول دیں تو ہم بچ سکتے ہیں کہ جو بڑی غربت تیزی سے پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ساری چیزیں آج ڈسکس کی ہیں اور اس کے اوپر ہم بلکل آپس میں انٹاچ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارا مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا مکمل طور پہ اس وقت کوڈنیشن چل رہی ہے کیونکہ یہ جو جو صورتحال کرونا کی وجہ سے بنی ہیں یہ کوئی بھی اکیلہ نہ صوبائی حکومتیں لڑ سکتی ہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ لڑ سکتی ہے اکیلی یہ ساری قوم انشاءاللہ مل کے جب اس کا مقابلہ کرے گی اور جو بھی اس کے مرائل آئیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے تینکیو جی جی وزیراعظم عمران خان گورنر ہاؤس میں صوبائی کابینہ اور عراقین پارلمنٹ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کا قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے اسلام آباد میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مسلسل تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے موسیقی